السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ملک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیکہ وسلم ناظرین محترم سینٹ لگانا یہ جائز ہے یا حرام اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی سینٹ لگانے کپڑے میں تو اس کپڑے کو پہن کر وہ نماز ادا کر سکتا یا نہیں اگر وہ نماز ادا کرتا ہے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے نماز درست ہوگی یا نہیں ہوگی تو آج یہ اس حوالے سے آپ مسئلہ سمعات کر لیں قبل اس کے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بل بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی نئی اسلامی اور روحانی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو ناظرین محترم سینٹ لگانے کی حوالے سے فتح بحر العلوم میں حضرت مفتی عبدالمنان صاحب قبلہ علیہ رحمہ تحریف فرماتے ہیں کہ سینٹ جس میں الکوہل اگر شامل کیا گیا ہو تو پھر اس کو لگانا ہی حرام ہے اور اگر وہ ایک درہم کی مقدار اگر لگ جائے تب تو نماز کا دوبارہ پڑھنا ضروری ہوگا تو آپ اسی سے سمجھ گیا ہوں کہ اگر سینٹ جس میں الکوہل شامل ہو اور اس کو اگر لگائے تو یاد رہے کہ اگر مقدار بھر اگر لگ گئی ہے تب تو پھر نماز کو دوبارہ پڑھا جائے گا اس کپڑے کو اتار کر دوسرا کپڑا جو ہے ذیبتن کیا جائے یا اس کو ساف کیا جائے اور پھر اس کے بعد جو ہے پاک کرنے کی بعد ہی آپ نماز دا کر سکتے ہیں اس میں اور ایفے ہی اگر الکوہل والی اگر پرفیوم ہے سینٹ ہے تو اس کا لگانا ہی حرام ہے تو آپ یاد رہے اگر استعمال کرنا ہی یہ خوشبو تو اتر لگائیں اتر کے اندر الکوہل نہیں ہوتا آپ اتر کا استعمال کریں نہ یہ کہ ایسے سینٹ کا استعمال کریں جس میں الکوہل شامل ہو اس لیے خدارہ خدارہ آپ خوشبو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اتر کو استعمال کریں اور جو ایسی پرفیوم کا استعمال کریں جس میں الکوہل نہیں ہوتا ہے الکوہل والی پرفیوم کا استعمال کرنا یہ حرام ہے اور اگر ایک درہم کی مقدار کپڑے پر لگ جائے تب تو نماز کو دوبارہ ادا کرنا ہوگا تو اس کا خیال لکھیں اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح طریقے سے نماز ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور دینی مسائل کو سیکھنے سکھانے کی مولا توفیق ادا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ